تو ہم دیکھتے ہیں حدیث ہے سی بخاری میں کتاب الجناز میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد الجنازتا حتی يصل علیہ کانا لہو قیرات جو جنازے میں حاضر رہے یہاں تک کہا کے جنازے کی نماز پڑھ لے اسے ایک قیرات پہاڑ کے برابر نکی ملے گی قیرات یعنی ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر نکی ملے گی اور پھر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن شہدہ حتی تدفنہ کانا لہو قیراتان اور جو جنازے میں حاضر رہے یہاں تک کہا کے دفن کیا جائے اسے دو پہاڑوں کے برابر نکی ملے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے لیے تو چھوٹا سامل ہے کچھ منٹ میں ہو جاتا ہے لیکن ایک پہاڑ کے برابر نکی جنازے کی نماز میں حاضر رہنے سے ہمیں ملتی ہے اس میں کیوں کیا وجہ ہے اس میں بہت ساری وجہ ہیں پہلی بات ہمارے لیے کبرت ہے کہ ہم بھی مرنے والے ہیں اور دوسری چیز مرنے والے کے لیے ایک دعا کرنے کا موقع ہے سنن ابودعوت کی کتاب الجناز میں حسن سنت سے ایک حدیث ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن مُسْلِمِنْ يَمُوتُ فَيُسَلِّيَ عَلَيْهِ ثَلَاسَتُ الصُفُفِ مِنَ الْمِسْلِمِينَ إِلَّا عَوْجَبَا جب بھی کوئی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کی تین صفحے جنازی کی نماز پڑھے تو پھر ان کی دعا یقیناً قبول ہوتی اس کے لیے ابن ماجہ میں صحیح سنت سے حدیث ہے مَا مِنْ أَرْبَئِنَ مِنْ مُومِنِنْ يَسْتَغْفِرُونَ لِمُومِنِنْ إِلَّا شَفَّاهُمُ اللَّهُ فِيْهِ جب بھی چالیس مومن ایک مومن کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس کے لیے یقیناً قبول ہوتی ہے صحیح مسلم کتاب الصلاح میں ایک حدیث ہے جس میں اس کی بہت اہم ڈیٹیل ملتی ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمِنْ يَمُوتُ فَيَقُومُوا عَلَى جَنَازَتِهِ عَرْبَئُونَ رَجُلًا لَا يُشِكُونَ بِاللَّهِ شَيْهِ إِلَّا شَفَّاهُمُ اللَّهُ جب بھی کسی مسلم شخص کا انتقال ہو اور اس کی جنازی کی نماز چالیس لوگ پڑھیں ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تو ان کی دعا اس کے لیے ان کی سفارش اس کے لیے یقیناً قبول کی جاتی ہے یہاں پہ ایک اہم سوال ہے کہ ایسے چالیس لوگ کسی کے جنازے میں کہاں سے آ جائیں گے تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک شخص کو جانتے ہیں ملتے ہیں وہی تو لوگ آتے ہیں جنازی کی نماز میں تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان ڈائرک اشارہ یہاں ملتا ہے کہ آپ کے اور میرے لئے ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے کم سے کم ملنا رکھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں صالحین ہوتے ہیں ایمان والے ہوتے ہیں تقوے والے ہوتے ہیں توقل والے ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگ ہو سکتا ہے ہمارے جنازی کی نماز میں شریک ہوں گے اور وہ چالیس لوگ ہمارے لئے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ہمارے لئے قبول کریں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں جب بھی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کے لئے مسلمانوں کا گروہ جو سو لوگوں تک پہنچے وہ اس کے لئے جنازی کی نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور وہ لوگ اس کے لئے سفارش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ان کی دعا ان کی سفارش اس کے لئے قبول کی جاتی ہے تو یہاں ایک اور بات ملتی ہے کہ وہ چالیس لوگ بس آئے یا سو لوگ اس حدیث میں جو آتے ہیں وہ سو لوگ بس آئے اور کچھ دل سے دعا نہیں کی انہوں نے تو پھر وہ بات نہیں ہوگی یہاں پر دل سے دعا کرنے کے تعلق سے شفی اوفی اس کے لئے سفارش کرنے کی بات اس کے لئے دعا کرنے کی بات ہمیں مل رہی ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں ہم سب کو یہ بات پر دھیان دینا چاہیے ایک دن ہمارا بھی انتقال ہونے والا ہے ہمیں بھی ضرورت ہوگی اور ہمیں آج اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ چیز کرنی چاہیے کہ ہم جنازی کی نماز میں شریک ہوں ان کے لیے دعا کرے ہو سکتا ہے ہماری دعا کے ذریعے اللہ ان کی مغفرت کر دے اور کل ہمارے لیے بھی یہ خیر کا ذریعہ بنے اور ہمیں پہاڑ کے برابر نیکی بھی ملے گی تو پہلے سوال کا جواب ہو چکا ہے کیوں جنازی کی نماز پڑھتی